کب شفٹ ہو رہے ہیں خان صاحب بنی گالا میں عمران خان صاحب نے فیور کوئی نہیں لینے ان کی میسیس کو زبردستی رکھا ہوا ہے بنی گالا میں وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے جب رہائییں ملیں گی تو وہ پھر باہر آئیں گے کسی سب جیل شیوٹ پر نہیں جانا عثمان بزدار نے بھی آخر صبح چلا کے دکھانا بتائیں کہاں نہیں کیا عمران خان کی چوئیس بری نہیں تھی لوگ جو مرضی کہتے رہے بڑا الزام لگاتے رہے کہ جناب ایسا کر دیا کچھ نکال لی کرپشن بزدار کے پاس جائیں ان سے ٹریننگ لیں صبح پجاب کیسے چلانا ہے شباز شریف کے تو ایڈمنسٹیشن سامنے نکل آئی ہے ان کے پاس کچھ نہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال میں ہوں احسن شہزاد ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر احنما بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب بنانے جا رہے ہیں اور مریم نواز نے ابھی سے بھی اپنے سینئر راہنماوں سے سرکاری بندوں سے ابھی تک انہوں نے رابطے شروع کر دی اور مشاورت لے رہی ہے کہ کس طرح پنجاب کی حکمران کی جا سکی سر مجھے بتائیں مریم نواز کو بھی صدارت نہیں ملی ابھی اسے مشاورت کی جا رہی ہیں اپنے سیاسی راہنماوں سے سرکاری بندوں سے بھی مشاروت کی جاری ہے کہ کیسے پنجاب کو کنٹرول کیا جائے گا کیسے حکمرانی کی جائے گی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کئی دفعہ انسان جو ہے نا بکس سے پہلے خوشی منا لیتا ہے ابھی اتنے جلدی خوشی نہیں منانی چاہیے ہماری جو سیٹیں جو ہے نا کھلنے والی ہیں اور جیسے سیٹیں جیسے بھی آئیں گے نا یہ نہ ہو حال جیسے میں میں نے خود کہا تھا کہ نواز شریف کی ہاتھ میں چوتی دفعہ کے مزیراعظم کی لائن نہیں ہے نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا تو ڈیل کے ساتھ آئے گا اس طرح مریم سفدر کے لیے پنجاب کی وزارتی حالہ ذرا مشکل حضرتی میں یہ نہیں کہہ رہا میں بین بین کی باتیں کر رہا ہوں لیکن یہ خوشی اور جوش اتنا ہے کہ سترہ مہینوں میں سارا کچھ کر کے تو دیکھ لیا بینگران اکومت اگر تھی تو وہ ان کی اپنی تھی نا اور واقعی اکومت ان کے پاس تھی ان کے پاس اتنے بڑے بڑے مویشہ ٹھیک کرنے کے پنجاب ٹھیک کرنے کے کلی ہے تو کر لیتے نا کیا کیا انہوں نے اس لیے اب غالب دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے کوشش کر کے نا اپنا دل بہلا رہی ہیں چھوٹے بچوں کو زدی بچوں کو لادلے بچوں کو کوئی رچ نہیں ہے بچوں کو ٹوفی شوفی ہیں گولی شونی ہیں لولی پپ تو کھانے چاہیے بری عادت نہیں ہے سرکاری بندوں سے بھی مشاروت لی جارے کانون کیا کہتا ہے لینے چاہیے دیکھیں میں بتا ہوں یہ نیادی طور پر اسے کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا آئے گا یعنی سرکاری بندے ابھی تو آئی نہیں تائنات ہی نہیں ہوئے تو انہیں اپنے چوز کر لی ہیں یہ کوئی کہا طریقہ ہے اور سیاسی بندہ جو ان سے کر رہا وہ اپنے حلف توڑ رہا ہے یہ بتاتا چلو مجھے نام پتا چلے ان سارے سیاسی افسروں کے خلاف ایکشن کے لیے میں جاؤں گا میں عادلتوں میں جاؤں گا ان لوگوں کے خلاف یہ کون ہوتے ہیں بہت جب حکومت آ جائے گی آپ کر لیجے گا آپ بنائیں آپ سیاسی لوگ بنائیں آپ لیکن آپ سرکاری بیروکریسی کے کس کپیسٹی میں آپ بیٹھے کر رہے ہیں اور وہ بھی نگران حکومت ہے نگران حکومت کا اجازت دے رہی ہے بھئی ایک حکومت بنی نہیں آپ کی اور آپ کو اجازت دے رہی ہے یہ یہ جو ان کے پیڈا ایکٹ جو ہے سیبل سرونٹ کے حوالے سے اس کی بھی خلاف ورزی ہے آئینہ پاکستان کے مختلف پرویجنز کی بھی خلاف ورزی ہے مگر شرم اور حیاء اور تب کی باتیں سر فرض کریں پنجاب کی وزیراللہ پنجاب بن جاتی ہے پنجاب کو چلا پائیں گی آئینہ دیکھیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جب مہترہ بینظیر بٹو وزیراللہ بن جا رہی تھی تھا بڑا شوڑ ڈالا تھا عورت کی قرآنی کے اوپر آئینہ میرا خیال ہے بیوٹری پھالر تو اچھے چل جائیں گے اور سبزی کی دکانوں بھی بڑا سپوت زیادہ ہوگا فیشن شو بہت ہوا کریں گے اور میلے ٹھے بہت لگا کریں گے یہ اچھے کام ہو جائیں گے تو سودہ سودہ بھی اچھا خرید دیا جائے گا لیکن حکومت چلانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ہاں 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 سوری وہ ویڈیو کلاب بڑے سے چلا لیں گی وہ ویڈیو شریعہ آپ کو پتا ہے بڑی ریلیز کرتی رہی ہے یہ اس طرح کی چیزیں بہت اچھا کر لیں گی سوشل ویڈیا بڑے اچھے چلا لیں گی یہ حکومت ان کے بس کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے ویسے ہی کوئی ایک خلف لے لیں وزیر اعلا وزیر اعضاء بغیرہ بن جائیں آپ لیکن اس طرح کی وزارتی آلہ دینے سے پہلے نا بڑا مشکل ہے ٹریننگ لینے پڑنی ہے کولو فیل میں تضاد بہت ہے زبان کا یعنی زبان میں شاہستگی نہیں ہے وہ ہونی چاہیے بدھ بردی ہونی چاہیے جذباتیت ہے جھوٹ بہت بولتی ہیں تو یہ کوئی اچھی ایڈمیسٹر کی نشانی نہیں ہے ان کی جو ڈگری ہے وہ بھی جالی ہے اس کی بیس کی اوپر کیا کہیں گے آپ میں اس پر کیا بات کروں میں تو بات ہی نہیں کرتا ڈاکٹر یاسمین راشد نے اتنا کچھ بتا دیا ہوا ہے میں ان باتوں میں دولانا نہیں چاہتا یہ بھی ایک حقیقت ہے داخلہ جس طرح لے کر گیا گیا جو کچھ فائدہ ہے ہر کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے میں ہوتا شاہد میں بھی یہی کرتا میں ان چیزوں کی طرف جانے والا آدمی نہیں ہوں وہ یا ان کی ذاتی معاملات ہیں ڈگری والا معاملہ یا ان کی شادی والے معاملات وہ اتنا کچھ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے میں نے اس ملک کو آگے چلانا ہے اگر تم واقعی وہ یعنی کبھی سوچیں رب کا سامنے قرآن حمجید کا سامنے رات کر اپنی ماں کی قسم کھا کے بتا دیں کہ یہ جو آپ نے منڈیٹ لیا ہے یہ چالی نہیں ہے یہ فرار پر مبری نہیں ہے آپ ایک فرار پر مبری حکومت کی حکمرانی کریں گی شرم تو پھر آئے گی نا تھوڑی بہت تو اللہ کرے کہ شرم آ جائے اور میں سے میں بتاؤں بہت 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 کام کرے گی جیسٹر ہوگا ان کا پاکہ اب آپ میں قبول کریں یہ ان کی عزت بحال ہو جائے گی پاکہ کہیں کہ نہیں جی یہ جیسٹر جالی ہے میں وزیر اللہ نہیں بنتی پیسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہیں وزیر اللہ بنانا نہیں ہے یہ تو ٹیسٹ کے طور پر بھیجا ہے آگے ہوتا کیا ہے اگر تو دیکھیں شباز شریف اگر آتے تو پھر حمزہ نہیں آئے گا یعنی یہ بات تو تیہر لیکن پاکستان مسلملین نے ان کو چاہیے کہ یہاں سے کوئی ورکر لائے وہ اللہ رکھا کو محمد بوٹھا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا الزام جتنا مرضی لگاتے رہے ہیں عثمان بزدار نے بھی آخر صبح چلا کرتے کہنا بتائیں کہا نہیں کیا وہ درہ شائع تھا سامنے نہیں آتا تھا لیکن عمران خان کے چوائس بری نہیں تھی لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں بڑا الزام لگاتے رہے کہ جناب ایسا کر دیا کچھ نکال نہیں کرپشن انہوں نے کہا جی میں تو خادمِ آلہ سے بھی اچھا پنجاب چلاؤں گی یا بزدار سے بھی اچھا پنجاب چلاؤں گی میرا جانتا خیال ہے بزدار سے انہیں سیکھنا چاہیے بزدار کے پاس جائیں ان سے ٹریننگ لیں کہ صبح پجاب کیسے چلانا ہے بزدار اچھی ٹریننگ کریں گے شباہ شریف کے تو ایڈمنسٹیشن سامنے نکل آئی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے سر مولانا فضل رحمان کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا ہے تحریکی آدم اعتماد کے والد سے جنرل بازوہ کا اور فیض کا نام لیا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں یہ ہر ایک اوپن سیکرٹ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کی حکومت دوہزار اٹھانہ اگست میں آئی تھی اپریل دوہزار انیس میں خواجہ آصف خود مان چکے ہیں کہ ہم سے رابطہ ہو گیا تھا نواز شریف ایک سزائی آفتہ تھے وہ اس ملک سے باہر نکل نہیں تھے سکتے لیکن جس طرح انہیں نکالا گیا یہاں سے دیکھنے والی تو باتیں یہ ہے نا کہ انہیں کیسے نکال لیا گیا انہیں نکالنے والے کون تھے عمران خان کی گمرن نے تو کہا تھا کہ سب ارب اور روپے کی شوٹی دیں اور کمال کی بات ہے وہ نکالنے والے جج کا نام بھی یاد رکھیے گا اور آج کل جو حالات ہو رہے ہیں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی یاد رکھیے گا سر کب شفٹ ہو رہے ہیں خان صاحب بنی گالا میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں دونوں عمران خان صاحب نے فیور کوئی نہیں لینے وہ دیکھیں اٹک جیل میں جو لوگ بھاگ گئے نواز شریف جیسے لوگ بھاگ گئے بڑے لوگ بھاگ گئے اڈیالا جیل میں رہ لیا ان کی میسیس کو زبردستی رکھا ہوا بنی گالا میں وہ اڈیالا جیل میں رہیں گے جب رہائییں ملیں گی تو وہ پھر باہر آئیں گے ورنہ انہوں نے کسی کسی سب جیل شوٹ پر نہیں جانا انہوں نے یاد رکھ لی جگہا آپ کے تجربے کے مطابق نواز صاحب دوبارہ آپ فلیٹ پکڑیں گے کے نہیں بہت جلد میں نے تو کہہ دیا تھا لندن پلان کا یہ حصہ ہے لندن میں یہ صرف اتنا تھا عمران کے خلاف ایک سادش کرنی وہ بین القوامی لوگوں کے ساتھ مل کے سادش کر لی میں آنے والے دیوروں میں عمران کی ریوائیول دیکھ رہا ہوں اور میاں صاحب وہ یاترہ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں وہ یاترہ کریں جا کر سعودیہ میں عمرے کریں حج کریں اور تولیق شروع کریں چالے چالے زن کے چلے کاٹیں وہ بھی جا کر یہ وہ شیغرشید والے چلے نہیں ہیں آج کل نا انگلینڈ میں بڑا گرزبدست کام ہے بڑے لوگوں کو پالا جاتا ہے کیے روم کہتے ہیں بس یہ وہ بھی کر لیں کام تو برا نہیں شباز سے بھی یہاں پہ رہیں گے شباز شریف وجہ ہے کہ وہ اس کا جوتے اچھی ہیں درہا تو جوتے اچھی ہونے کی وجہ سے شاید اس کو ایک فائدہ ہے اس بات کا اور صاف بہت رکھتا ہے وہ جوتے صاف رکھنے کا فائدہ تو ہوتا ہے نا ووٹ کو ووٹ کو عزت جو دے دیا اس نے وہ تو سمجھ آگئی ہے وہ جس نوکری جس نوکری پہ ہے اور جس دہاڑی پہ ہے وہ اسی نوکری پہ بھی رہے گا دہاڑی بھی کرتا رہے گا جب تک وہ نوکری کرتا رہے گا دہاڑی کرتا رہے گا خدمت کرتا رہے گا پھر پھل تھوڑا بہت تو پائے گا ناچھا دیکھیں ازاد امیدوار آپ لوگوں کے اس پارٹی میں چلے گئے ہیں ان کا کیا فیچر دیکھتے ہیں دیکھیں میں شب سے بات بتا دوں ازاد نہیں ہے اکسن تحریک انصاف کے آئینی درخواستیں میں نے دائر کی ہوئی ہیں وہ درخواستیں ساری اب آپ لوگوں کے سامنے کوٹوں کے اندر آ رہی ہیں اس درخواستوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں پارٹی کا سیمبل لینے سے مطلب یہ نہیں ہے پارٹی بین ہو جائے پارٹی بین ملکی سالمی ہے تو کہ خلاف اگر بات کرتے ہیں کوئی آپ کام کرتے ہیں تو پھر بین کر بین ہوتی ہے اور اس پر فیڈل گورنمنٹ وفاقی حکومت کو اختیار ہے بین کرنے کا پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے اکسن تحریک انصاف کو انشاءاللہ اکسن تحریک انصاف کے طور پر کھڑی دے گی کسی پارٹی میں جائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی ان کو بلے کا نشان اپنا واپس ہی بہت جلد انشاءاللہ ملے گا اور ساتھ ساتھ یہ سینڈ کے الیکشن بھی لٹ سکیں گے انہیں ظرف سیٹے بھی آئیں گی اور بلے بلے ہوگی سر پی ٹی آئی نے کال دی ہے پورے ملک میں اتجاج کی کل کی ڈیٹ ہے پہلے بھی اتجاج کرتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں گاڑی میں جھنڈہ پڑھا اور اٹھا لیتے ہیں کل ایسا سین ہوگا بہت زبردست ہوگا جیتے ہوئے فتح کا آجشن منا رہا ہے فتح کا آجشن منا رہا ہے اور جو سیٹیں لے لی گئی ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے ہیں دونوں سیٹیں میں بہت خیلام آگا آپ نے آجشن صاحب کی باتیں سنی اور مجھے دیدئی اجازت اللہ آپ دوستے